آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک قرآن سوٹ سے ایک نیا ٹرینڈی ڈاپ بنانا سکھاؤں گی جیسے یہ میں نے کرتہ لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کرتے کی سلائی کھول لیں گے اس کی پوری سلائی کھول لینی ہے پہلے یہ دیکھئے میں نے پورے کرتے کی سلائی کھول لیا ہے اب یہ میں نے فرنٹ پارٹ لیا ہے اب ہم اس کے کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے لئے ہمیں اس کا سب سے بڑا حصہ ہوگا جیسے یہ دس انچ کا ہے ہم پہلے ادھر سے اوپر کی طرف نشان لگائیں گے جیسے میں نے ادھر نیچے دس انچ پہ پہلے نشان لگایا ہے پھر اس سے اوپر کی طرف میں نے سات انچ نشان لگایا ہے اور اب اس کی سٹریٹ لائن بنا لیں گے اب میں ادھر ساڑے چار انچ پہ نشان لگا رہی ہوں کیونکہ جیسا مجھے لگ رہا ہے یہ گلہ دو یا دھائی انچ کا ہے اور مجھے شولڈر اس کا سات انچ چاہیے اس لئے میں نے ساڑھے چار انچ پر نشان لگایا ہے اور نیچے سے سات انچ پر نشان لگائیں گے اور اب سٹریٹ لائن بنائیں گے اب اسے ہم ایک انچ اندر کی طرف نشان لگا کے سٹریٹ لائن بنا دیں گے اور اس میں ہم ایک انچ کی گلائی دیں گے کیونکہ جو آگے والا آرم ہوتا ہے اسے ہم ٹھوڑا گہرائی سے کاٹتے ہیں اور شولڈر کو اوپر سے ہم ہاف انچ ڈاؤن کر دیں گے اور جو اس کا گلہ ہے میں ساڑھے آٹھ انچ کا بنا رہی ہوں وی نیک بنائیں گے ہم ٹاپ میں پیپرم ٹاپ بنا رہی ہوں تو اس کی جو اوپر کا پارٹ ہوگا اس کو میں نے چودہ انچ کا رکھا ہے نیچے سے کمر کا نشان لگا کے اب ہم اسے کاٹ لیں گے اور جو نیچے سے ہے ہمیں ہاف انچ ٹیڑا کرنا ہے میں نے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کر لی اب فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کرنے کے لیے ہم فرنٹ پارٹ دوسرے والے فیبرک کے اوپر رکھیں گے اور ایک انچ اوپر سے نشان ایکسٹر لگائیں گے اور اسے کاٹ لیں گے اب میں یہ جو ہم میں نے گولائی دی تھی آرم ہول میں اسے بھی ہم کاٹ لیں گے فرنٹ پارٹ میں دی تھی جو اور جو یہ نیک ہے وہ بھی کاٹ لیں گے جو پیچھے والا گلہ ہے وہ میں چار انچ کا رکھ رہی ہوں یہ جو میرا سوٹ تھا اس کی پہلے سے ہی کٹنگ ہو رکھے تھے وہ ایک انچ تھا جال زیادہ تو میں اسے چار انچ کر رہی ہوں یہ میں آٹ انچ کا جو پیپلم ٹاپ کے نیچے جو گھیر ہوتا ہے وہ میں کاٹ رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے آٹ آٹ انچ کے دو پٹیاں کاٹ لیے ایسے ہی میں فرنٹ اور بیک دونوں پارٹ میں سے کاٹ لوں گی تو یہ چار بنیں گی یہ میں ایسے لگائیں گے نیچے دیکھوں میں سلیپس کی کٹنگ کر رہی ہوں جیسے یہ سلیپ تو پہلے سے کٹا ہوا تھا تو پس میں اسے شیپ دوں گی جیسے میں نے تین نیچ پر نشان لگایا اور اس کو تھوڑا شیپ دے دیا اب نیچے سے جتنا بھی آپ کا میزرمنٹ ہے اسے نشان لگا لیں اور کٹو ایسے میں تھوڑی سی شیپ دے رہی ہوں گلائی دے رہی ہوں تو اس سے فٹنگ اچھی آتی ہے اور سلیپس کاٹ لیں گے یہ دیکھوں میں نے کاٹ لیے دونوں اور یہ جو تھوڑا سا فیبرک بچا تھا ایسے بیل سلیپس کا ٹائپ میں اس کو نیچے لگا دوں گی ہم اس فرنٹ پارٹ کا گلہ بنائیں گے گلہ بنانے کے لئے میں نے یہ دوسرا فیبرک دیا ہے کیونکہ میرے پاس فیبرک بچا نہیں تھا تو ہم فیبرک جتنا بھی گلہ ہے اس سے ڈیڑھ انچ ایکسٹرہ لیں گے اور اس میں پین لگا کے اسے سیکیار کر لیں گے اور جو بیک پارٹ ہے جو آدھا فیبرک بچا تھا اس کو میں اس کے پیچھو پر لگا کے اس میں سلائی کر لوں گے دیکھئے میں نے سلائی کر لی اب جو ایکسٹرہ فیبرک ہے اسے کاٹ لیں گے اور پورے گلے پہ کٹ لگا لیں گے پانے کے پاس جو یہ فیبرک میں نے لگایا ہے اس کو ہم ڈیڈڈڈ انچ پہ نشان لگا کے لگائیں گے اور اسے بھی کٹ لیں گے اور اس کو اندر کی طرف موڑتے ہوئے اس کے پر سلائی لگائیں گے میں نے گلے پہ سلائی لگا دی اب اس کو اندر کی طرف موڑتے ہوئے اس پہ پین لگا لیں گے یہ پلیٹ بنانے کے لیے میں نے اوپر سے دس انچ پہ نشان لگایا ہے اور یہ پلیٹ ہم ایک انچ کی بنائیں گے اور اسے پہ کٹ لگا لیں گے جس سے نشان بن جائے یہ دیکھئے میں نے پلیٹ میں سلائی لگا لی یہ فرنٹ اینڈ بیک دونوں میں لگانا ہے اب اس کے شوڑڈر جوڑیں گے شوڑڈر میں جوڑ لیے اب جو ہم نے سلپس کٹ کے رکھے تھے ان کو بھی ہم لگائیں گے یہ میں سلپس لگا رہی ہوں اب میں نے اس کے شوڑڈ لیا ہے اب جو یہ فیبرک ہم نے آٹھ انچ کا کٹا تھا اس کو میں نے جوڑ لیا اب اس کے ہم نیچے گیڈرز بنائیں گے اوپر سے میں نے سلائی لگا لیے اس میں اور سینٹر میں نشان لگا لیں گے اور انہیں پین سے اٹیچ کر لیں گے اور جو ہم نے سلائی لگائی ہے اسے کھیچ کے ہم گیڈرز بنا دیں گے ہم سلائی کو کھیچتے ہوئے دونوں سائیڈ گیڈرز بنا دیں گے ہم نے اس پہ گیڈرز بنائے ہیں سینٹر میں نشان لگا کے ویسے ہم سلائی پہ بھی گیڈرز بنائیں گے اور اس کو سٹرچ کر لیں گے یہ میں نے پورے ٹاپ میں کپڑا جھول لیا اور گیڈرز بنا دیے اب ان میں فٹنگ اس کا ہی لگائیں گے جو بھی آپ کا برس میزرمنٹ ہے وہ یہاں پہ لگائیں گے ادھر کمال میزرمنٹ بس سٹریٹ لائن بنائیں گے ادھر آپ کے ہنڈ کا جتنا ہی میزرمنٹ آپ کو وہی رکھنا ہے جیسے میں تو ادھر پانچ انچ ورہ پھلی ہوں اور ٹھوڑا لوز ہی رکھا ہے میں نے میں نے پورے میں سلائی لگا دی ہے اب اس کو جو نیچے ہے اس کو بھی ہم فول کر لیں گے اور سلپس کو بھی فول کر لیں گے یہ پورا ٹاپ بن کے تیار ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سسکرائب جرور کرنا ٹھینک یو